بازوں تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ معزز ناظرین سامین کچھ دن پہلے بینک سے مجھے فون آیا کہ جی فلان چیک آپ نے ایک دیا تھا وہ ڈس آن ہو گیا وہ کیش نہیں ہو سکا میں گئے بینک میں تو پتا چلا کہ واقعیتاً وہ چیک واپس آ چکا تھا کسی دوست نے مجھے دیا تھا اور وہ کیش نہیں ہو گیا میں نے پوچھا وہاں ملک شاگر تھا بینک میں میں نے کہا اس کی وجہ کیا بنی سائن اصل نہیں ہے چیک اصل نہیں ہے وجہ کیا ڈیٹ ایکسپیر ہو گیا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے میں نے کہا جب سب کچھ ٹھیک ہے پھر کیش کیوں نہیں ہوا کہنے کے اصل یہ ہے کہ جس اکاؤنٹ میں بھیجا تھا اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ میں اگر پیسے ہوں گے تو چیک کیش ہوگا اور اگر اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے والے نے پیسے ہی جمع نہیں کرویا یا اس میں اکاؤنٹ میں اس کے پیسے ہیں ہی نہیں تو چیک اصل بھی ہو سائن بھی اصل ہو ڈیٹ بھی منعوی ہو تاریخ بھی اکسپیر نوی ہو ان ساری چیزوں کے باوجود چیک کیش نہیں ہوگا چاہے امام کعبہ کا چیک ہو چاہے وزیراعظم کا چیک ہو بینک کا اصول یہ ہے کہ بینک چیک بھیجنے والے کو یا اس کے سائن کو بعد میں دیکھتا ہے سب سے پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ جس کا چیک آیا اس کے اکاؤنٹ میں بیلس ہے یا نہیں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے جس کو سمجھانا شاید مشکل نہیں میں نے ایسے واقعہ سنا دیا اصل اس واقعہ سے لنک کرتی ملتی ایک بات تھی جس کے طرف میں پھرنا چاہتا تھا تو جواب کی وی اور اپنی وی وہ بات یہ تھی کہ آدمی نیکی کے روپ میں اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے اپنی نیکیاں اللہ کے بینک میں نیکیاں جمع کراتا ہے اب قیامت والے دن آدمی وہی اپنے اکاؤنٹ سے نیکیاں نکلوا سکے گا جس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں پڑی ہوں گی ایک آدمی کہ اکاؤنٹ میں نیکی نہیں ہے وہ ہزار باویلا کرے لاکھ چیخے میں نے یہ کیا یہ کی اب سوال یہ ہے اللہ کے بینک میں نیکی جیسی قیمتی کرنسی کو جمع کروانے کے لئے پہلی شرط کیا ہے تو پہلی شرط ناظرین یہ ہے کہ اللہ کے بینک میں وہی نیکی جمع ہوتی ہے جو اللہ کے لئے کیجئے اللہ کے ہاں لہو نہیں جاتا خون نہیں جاتا قربانی کا گوشت نہیں جاتا جانور کی خوبصورتی نہیں جاتی اللہ کے ہاں نیت جائے کرتی اس لئے انبیاء علیہ السلام جب بھی دعوت کے میدان میں اترتے ہیں اور اپنی قوموں کے پاس جاتے ہیں تو پہلا بول انبیاء علیہ السلام کا ناظرین یہ ہوتا ہے وَمَا أَصَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ وَمَا أَصَلَكُمْ عَلَيْهِ مَالَ ہم تم سے عجر ان عجرِ اللہ علیہ رب العالمین ہم تم سے عجر نہیں چاہتے مال نہیں چاہتے سیلہ نہیں چاہتے اس لئے کہ اگر نیکی اللہ کا حکم ہو اور سیلہ بندوں سے چاہا جائے تو وہ پھر نیکی اللہ کے آکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوتی سو قیامت کے دن آدمی قدمنا اِلَا مَعَمِلُ مِنْ عَمَالٍ فَجَلْنَا وَحَوَا مَنْثُورَ قیامت کے دن آدمی اپنے آکاؤنٹ سے نیکی مانگے گا اور وہ اس کے آکاؤنٹ میں بلکل بینس زیر ہوگا کہ یا رہ میں حج کہاں گے میرے جہاد کہاں گے میرے ذکر کہاں گے میرے رفائمہ کہاں گے میرے قربانیاں کہاں گے میرے انفاق کہاں گے اللہ کہیں گے مجھے نہیں پتا میرے پاس آئے ہوتے تو میں بتاتا میرے آکاؤنٹ میں وہی نیکی آتی ہے جس کی بنیادی شرطی ہے کہ میری خاطر کیجئے ناظرین بڑا نازک موقع ہے کہ ایک آدمی عمر پر نیکی بھی کر درہ نیکی کے شرط بھی پوری کر نماز کے لیے تیرہ شرط ہے مثال دیروں حج کے لیے چار شرط ہے مثال دیروں روزے کے لیے چار شرط تین شرط ہیں ٹھیک ہوگیا اب یہ ساری شرط ہوگی لیکن اگر اللہ کی رضا نہ ہوئی تو تو کوئی نیکی ویلیوبل نہیں ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کو کیش نہیں کروے جا سکتا اس لیے صحابہ اکرام کے یہ عام مزاج تھا کہ وہ نیکی سے زیادہ نیکی کی نیت اور دھیان پر نظر رکھتے تھے ہمارے ہاں یہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو اخلاص بھی کمزور ہو جاتا ہے ایمان اور اخلاص جرمہ پائیے ایک بیمار ہو دوسرا بیمار ایک کمزور ہو دوسرا کمزور ایک میں طاقت ہو دوسرے میں طاقت آ جاتی ہے صحابہ کے ایمان چونکہ مضبوط تھا اس لیے انہوں کے اخلاص بھی مضبوط تھا ایمان کے بقدر اخلاص ہوتا ہے جنہیں اللہ کی رضا ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت کم ہوتا چلا جا رہے ناپید ہوتا چلا جا رہے خردبین سے لگا کے دیکھیں تو ہمیں اپنے عملوں میں اللہ کی رضا نظر نہیں آتی صحابہ کے نفل قیمت تک آنے والے لوگوں کے جو فریض سے قیمتی ہیں یا صحابہ کے ایک پاؤ جو دینا اور قیمت تک آنے والے لوگوں کا احد پہڑا پہڑ کے برابر سونہ صدقہ کر دینا پھر بھی وہ صحابہ کے ایک مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتے تو اس کی وجہ کیا تھی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے جو میں اللہ کی رضا تھی اللہ کی منشاہ تھی اللہ کی چاہت تھی اللہ کا جذبہ تھا آج جب ہم پلڑ کے تنہائی کلمہ ہمیں اپنی نیکیوں کو دیکھتے ہیں اپنی نماز تو پریکٹس ہے اپنے روزے تو دکھلاو ہے اپنی حاج تو حاجوں نے اس لیے کہتے ہیں ایک آدمی کسی سے حاجی صاحب سے ملنے کے لئے گیا تو حاجی صاحب کو دوسرا مسلسل حاج تھا اللہ نے توفیق دی تو وہ صاحب ملنے کے لئے گئے تو اس حاجی صاحب نے آواز دے کہ بچے کو کہا بیٹا فرام مہمان ملنے کے لئے ہیں پچھلے سال جو حاج سے گلاس لائے تھے اس میں اس سال کا زمزم ڈال کے لو تو آنے والے مہمان نے کہا بڑے خط فسی و بلی خطیب وہ فکرہ ایک بولا حاج دو برباد کر دیا یہ ایک فکرے میں پچھلے سال کے گلاس جو سفر حاج سے خریدے تھے اب کے برس کا زمزم جو سفر حاج سے لائے تھا تو اس نے کہا اتنے فسی و بلی خطیب ہو فکرہ ایک حاج دو برباد کر دیا تو صاحبہ کے زندگی میں جو سب سے بڑا پہلو ملتا ہے وہ اللہ کی رضا ہے آئیتو ٹکے ٹکے کے آدمی جن کو دستہ کربی کی گنتی نہیں آتی کلمی نہیں آتی تلفز کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ سورہ فاتح پڑھنی نہیں آتی پانچی پشت کے باپ کا نام یاد نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہو کر صحابہ سے استفادہ کے بجائے صحابہ پر ناکدانہ گفتگو کرتے ہیں میں کبھی کبھی سننا کرتا ہوں یقین جنہاں تعجب ہوتا ہے اتنے کتا حکامت اتنے کم نصیب اتنے علم نصیب اتنے بے وقت اتنے بے مایہ اتنے بے حیثیت اتنے کم ظرف لوگ جن کو اپنا کچھ پتہ نہیں اور جا کے صحابہ استفادہ کے لئے ہیں صحابہ منزلوں کے تعین کے لئے ہیں صحابہ مینار نور ہیں صحابہ آسمان کے ستارے ہیں تو صحابہ کے پیچھے چلنے کے لئے صحابہ لنے میں دیئے ہیں نہ کہ صحابہ کی ذات کچھا بحث بوری تیٹوی پر کون غلطی پہ ہے کون حق پہ ہے کون خطہ ہے اجتہادی پہ ہے کون صاحب کیا امت کے آنے والے طبقوں کو اللہ نے اس لئے بھیجا تھا کہ وہ پہلے طبقوں کے حوالے سے اپنی خانہ ساتھ عدلت لگا کر ان کے قدو کامت تیہ کریں ان کے تو قدو کامت اور مقام اللہ تیہ کر گیا تھا آمنو کم آمن الناس ایمان ہے صحابہ ایمان ہے نماز جیسے پڑھ جیسے صحابہ نماز پڑھتے تھے حج جیسے کرو جیسے صحابہ حج کرتے تھے تو صحابہ منارہ نور ہیں صحابہ راہ کے دائی ہیں صحابہ آسمانیں اسلام کے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے ستارے ہیں تو صحابہ کیاں یہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا امیاشہ رضی اللہ عنہ کا کال کہ جب وہ کسی اپنی خادمہ کو خیرات دے کے بھیج دی تو پہلی بات یہ کہتی ہے کہ کسی فقیر کو خیرات دینا اور فقیر میں سے نابینا فقیر کو تلاش کرنا تک اسے پتہ نہ چلے کہ خیرات کس نے دی اب یہ تھا اللہ کے اکانٹ تک اللہ کے غیب کے بھینک تک نیکی کو پہنچانے کی احتیاط ہمارے ہیں یہ بڑے بڑے جمیلہ نوز ہوتے ہیں اپنے کیشئرز کو بھیجتی ہیں کہ آپ یہ پیسے لے جاؤ اور پڑے محفوظ دلیقے سے بڑی گاڑی مگوالو بینک کی گاڑی مگوالو وین مگوالو اس میں پیسے لے جاؤ تاکہ احتیاط سے بینک والوں کے ہینڈ آگر ہو جائے پھر بینک میں جا کر گنو بینک والوں سے گنواؤ رسید لو رسید آ کر ووچر میں لگاؤ سبمیٹ کراؤ اس کی فوڈو کافیوں کراؤ تاکہ کل ہم جب کیش کروانے کے لئے جائیں تو بینک کا ملجنہ کہہ ہمارے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے تھے تو دنیا کے بینک میں پیسے جمع کروانے کے لئے ناظرین ہم اتنی احتیاط کرتے تاکہ اتنا علمیہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم اللہ کے بینک میں جمع کروانے کے لئے جو کہ کل ہم کیش کرویں گے کہ کوئی اور کیش نہیں کروا سکتا کہ احمد والدین میری نیکی کو امیاشا کا میں نے یہ کہور پڑھا کہ نابینہ فقیر کو دلاش کرنا خادمہ سے کہتی تو وہ آگے کہتی نابینہ فقیر نہیں ملا میں اب کس کو کروں کہا کسی آنکھوں والوں کو دے دو فقیر لیکن ایک بات کی احتیاط کرنا کہ جب آپ فقیر کو یہ پیسے یہ دیرم یہ دینار یہ سونا یہ کھانا دینا تو ساتھ کھڑی جانا یقینہ جب اس خالیاتوں پہ پیسے آئیں گے تو اس کی طبیعت میں جوش آئے گا زبان سے دعا نکلے گی یہ فقیر کی نفسیات ہے وہ دعا دے گا اللہ آپ کے مالک کو یا مالکن کو حج کرائے عمرہ کروائے دونوں جانوں کے کام یا بھی جو بھی دعایں دے امیاشا رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ سے کہتی کہ فقیر خیرات کے لینے کے بعد جو دعایں دے منو ان بین ہی ہو بہو ٹرو کا پی وہی دعایں تم نے اس فقیر کو دینی ہے کہ ہم نیکی کا صلاح دنیا میں دعاوں کے روپ میں بینی جاتے ہیں ہمارے ہاں پپلسٹی ہے تشہیر ہے پروپیگنڈا ہے شہرت ہے بینر ہیں تصاویر ہیں قدی آدم اشتہارات ہیں آگے پیچھے اعلانات ہیں ویڈیو ہے فوٹو ہے پھول ہے نچاور ہے مجمع ہے ممبتی ہیں اگربتی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہے اللہ کی ذات تک نیکی نہ پہنچے اس کے لئے غیر نے پبلسٹی کے نام کے تشہیر کے نام پہ بڑے بڑے لوگوں کو الجا لیا لباس خیزر میں یا کئی رہزن پھرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو ناظرین میں گزارش یہ تھی کہ نیکی کا موسم خزا ہے ہمارے ہاں نیکی کا پت جڑ ہے فجر کے نماز میں دیکھیں بڑے لوگوں کے یا چند ایک نوجوانوں کے باقی ایک انسانیت ہے جو لاشوں کی طرح گھر میں پڑی ہے نیکی پہ اوپر خزا کا موسم آ چکا ہے ہمارے نماز کی شاہ خالی ہو رہی ہے زکاة کی شاہ بے برگو باری ہے حج کی شاہ پہ پتر ہر سال کم سے کم تر ہوتے چلے جارے ہیں لیکن جو کرنے والے ہیں ایک ہے دس ہیں ان میں سے کم از کم کچھ وہ تو ہوں جو اللہ کی رضا کے لئے کریں آئیے میں اور آپ اللہ سے اہد کریں اور اللہ سے مانگیں اور یہ کام اللہ سے مانگیں بغیر ممکن نہیں ہو سکتا شورت دولت چمک میڈیا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا یہ اتنے غیارت گرد قاتل ہیں یہ قاتل ہیں اخلاص کے اور لیلہیت کے اور اللہ کی رضا کے اور خلوص کے کہ آدمی کو اندازہ نہیں ہو سکتا یہ ایسے ہی ہے جیسے آخری بات جیسے ایک آدمی کو کسی نے تھری دی جیسے پرانے زمانے میں تھرییں دیا کرتے تھے تو وہ تھری لے کے جا رہا تھا اور اس میں آوازیں آ رہی تھی کرنسی کی جیسے وہ اس زمانے میں سکھی ہوتے تھے چاندی کے یہ سونے کے آگے جا کے دکان پر کھولا تھری کھولی تو وہ کنکر نکلے تو اس نے کہا یہ کیا کہ یہ آپ کے کنکر تھے یہ جیسے اس دور میں کوئی آدمی کسی کو چیک دیتا ہے یہ چیک لے جاؤ یا کہ پیسے کیش وہ خوش خوش جا رہا ہوتا اپنے خیالوں میں کہ اس آمد شدہ جو بینک سے پیسے لوں گا اس سے واپسی پر یہ لوں گا گھر کے لیے لوں گا بچوں کے لیے لوں گا فلان اور آگے جا کے پتہ جلتا ہے کہ بینک کے اس آدمی کے آکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں پھر کیا ہوگا تو یہ نہ ہو کہ ہم شادہوں فرہوں خوش و خور ہم اللہ کے پاس پہنچیں اور اللہ کہیں میرے پاس تو عمل سے پہلے عملوں کی نیت پہنچتی ہے عامال سے پہلے ان کے جذبے پہنچتے ہیں ان کی سوچیں پہنچتے ہیں ان کے انٹینشن پہنچتے ہیں ان کے ارادے پہنچتے ہیں اور افسوس کے تیرے ارادوں میں اور جذبوں میں طہارت نہیں تھی پاکیزگی نہیں تھی اس میں واہ واہ کا شوق تک قیدی گیا اور وہ جو حدیث آپ سنے کرتے ہیں جہنم کے افتتہ شہید سے ہوگا یا عالم سے ہوگا یا سخی سے ہوگا وہ جو سیہن کی رویت آتی ہے اس میں یہی ہے کہ شہید نے سارا کچھ وہ کیا جو ایک شہید کرتے ہیں لیکن صرف ایک کمی رہ گی میدان جنگ میں بھی اترا ہتیار بھی ہوتا ہے اٹھائے اور دشمن کیامنے سامنے بھی ہوا تیر بھی برداشت کیا گولیاں برداشت کیا درد بھی برداشت کیا لیکن ان سب کے ساتھ اس جہاد کے ساتھ اللہ کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی لہذا وہ جہاد کی نیت اللہ کے اکاؤنٹ میں جمان ہو سکی عالم نے دس سال پڑا سفر کیے شرغرب میں گیا اسازہ کے پاس پیٹے جاڑے برداشت کیا بھوک برداشت کی جدائیاں برداشت کی علم حاصل کیا یاد کیا رٹا لگایا ضروریہ زندگی کو چھوڑا خوشی گمی میں نہ کیا پڑ 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 کے لیکن جب پڑ کے آئے تو اس میں پڑھنے میں تھا کہ لوگ علامہ کہیں گے واوا کہیں گے تعلیم پیٹیں گے سارا علم برباد ہو گیا ساخی نے کرنسی بھی نکل آئی تو خونہ پسینہ سے کرنسی جو حلال تھی محنت سے اور خرچ بھی کی لیکن تھا کہ لوگ واوا کہیں گے تو ختم ہو گیا مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی ناظرین کہ جب میں وہ بینک سے فون ہے کہ فلان چیک میں آپ کا ڈس آن ہو گیا پیسے نہیں ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر تو مجھے اس سے مان خیال ہے ایسے بجلی کے کوندے کی طرح خیال کی ایک لہر چمکی کہ اللہ کے ہاں بھی ایک بینک ہے اور وہاں بھی کیش ہوں گے لوگ اور کیش ہونی کی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے بینک میں نیکی کی کرنسی جمع کرائی ہوگی اور ناظرین نیکی کی کرنسی میں ٹاپ کی شرط پہلی شرط بنیادی شرط اساسی شرط وہ ہے اللہ کی رضا کے لئے نیکی کرنا آئیے ہر آدمی کو زندگی میں قدرت نیکیوں کے کھرب و موقع بڑی فیاضی کے ساتھ عطا کرتی ہے نیکی عبادات کے روپ میں موقع ملتے ہیں معاملات کے روپ میں موقع ملتے ہیں معاشرت کے روپ میں موقع ملتے ہیں اخلاقیات کے روپ میں موقع ملتے ہیں دعاوں کے روپ میں کچھ نیکی ہیں تو ہم اپنے اسی بچا کے چلیں جو صرف اللہ اور اللہ بھی کہہ دیں یہ بندد و عالم سے خفاہ میرے لئے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اخلاص کی توفیق عطا فرماؤ اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ نیکی کی روح ہے جڑ ہے ست ہے زندگی ہے حیات ہے اس کے بغیر نیکی لاش ہے تعفن ہے بدبو ہے خالی کھوکلا جسم ہے کوئی وقت نہیں اور وہ پھوک مار کے اڑا دیں گے کہ یا اللہ میری نیکی ہوا میں اڑ گی کہ نیکی کی طاقت نیکی کے صحیح جذبوں کے ساتھ ہوتی ہے اور صحابہ کے اوپر بات کرنے والوں کو کم نصیبوں کو اندازہ نہیں کہ صحابہ کا نفل اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشی کے جذبے سے معمور تھا اور ہمارے بیت اللہ کے تواف میں بھی رات کو آکے بتا رہے تھے آج میں نے چار چکر لگیا چھے چکر لگیا بیس چکر لگیا ان کے نفل اللہ کی رضا سے معمور تھے ہمارے فرائض لوگوں کی واوا کے جذبوں سے لتڑے ہوئے ہیں اب ہم کیا اور ہمارا مقام کیا کہ ہم ان لوگوں کو جو ہدایت کے مینار ہیں اور چشم صافی ہیں اور ہدایت کے آفتاب ہیں ان پہ بات کریں فلان حق پہ فلان باطل پہ یہ اپنے کم نصیب اور اپنے حسب نصب کو مشکوک حسب نصب کے مشکوک کرنے کے مشکوک حسب نصب کو زہر کرنے کا ایک طریق ہے اور وہ شخص جو صحابہ کے قد و کامت معافت ہے یقین جانے مجھے اس کے حسب نصب کے مشکوک ہونے میں ذرہ بھی شک نہیں رہتا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ